عدت کے دوران پیغام بیجنا جائز نہیں ہے اور تین عدتوں کا ہم نے ذکر کیا کسی کے پیغام پہ پیغام دینے والا پیغام دینا تو اس کے لیے حرام ہے لیکن پیغام اگر اس نے دے دیا کسی کے پیغام پر یا کسی کا پیغام کسی نے قبول کر لیا ہے یعنی منگنی ہو چکی ہے اور دوسرا کوئی پیغام دیتا ہے اگر تو اس کو پتا نہیں ہے تو پھر کوئی بنا نہیں لیکن اگر اس کو پتا ہے کہ منگنی فلان سے ہو چکی ہے اور پھر وہ پیغام بیج رہا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے اور اگر دوسرے نے پیغام دیا پہلے کی پیغام کو قبول کرنے کے بعد اور لڑکی والوں نے پہلی منگنی ختم کر کے دوسرے کا پیغام قبول کر لیا اور نکاہ ہو گیا تو وہ گناہگار ہوگا نکاہ صحیح ہو جائے گا لیکن وہ گناہگار ہوگا کہ اس نے گناہ کیا ہے اس لیے کہ نکاہ پہ نکاہ کے پیغام پہ اس نے نکاہ کا پیغام دیا ہے تو نکاہ کے صحیح ہونے کے لیے یہ رکاوٹ نہیں بنے گا نکاہ صحیح ہوگا لیکن ایسا شخص گناہگار ہوگا اور اس کے نکاہ کو ختم نہیں کیا جائے گا صرف امام داوود ظاہری ہیں یہ بھی ایک فقی ہیں بہت بڑے انہیں امام داوود ظاہری کا آجاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نکاہ کا پیغام دیا یہ پتہ ہونے کے باوجود کے منگنی ہو چکی ہے اور لڑکی والوں نے پہلی منگنی ختم کر کے اس سے نکاہ کر دیا تو وہ عقد ختم کر دیا جائے گا بے شک ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے یا نہیں اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے تو اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو وہ نکاہ ہی نہیں ہوگا اس کے بعد ہے کہ جو نکاہ کا پیغام بھیج رہا ہے خاطب اسے عربی میں کہتے ہیں پیغام بھیجنے والا مرد یا لڑکا یا لڑکے کے گھر والے تو کیا لڑکا یا مرد اس عورت کو دیکھ سکتا ہے یا دیکھنا چاہیے اور کیا چیزیں کیا کس طرح دیکھا جا سکتا ہے کونسی چیزیں جائز ہیں اور کونسی چیزیں نجائز ہیں تو جو نکاہ کا پیغام بھیجے تو نکاہ کا پیغام بھیجنے سے پہلے یا منگنی سے پہلے بقاعدہ اہد کرنے سے پہلے اگر لڑکا یا مرد عورت کو دیکھ لے یا ایک دوسرے کو دیکھ لیں منگنی سے پہلے تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے اور اس کی آپ نے ترغیب دی ہے تاکہ ان کے اندر زیادہ بہتر تعلق قائم ہو زیادہ محبت قائم ہو ازدواجی زندگی زیادہ خوشگوار گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعبر بن عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب اخدکم المرآہ فا انستطاع اندر منہ الہ ما یدعوہ الہ نکاحیہ فلیفعل تو جب تم میں سے کوئی لڑکی کو نکاح کا پیغام دینا چاہے تو وہ اگر اس کو دیکھ سکتا ہو تاکہ اس کے نکاح کی اس کے اندر زیادہ رغبت پیدا ہو تو اسے یہ کام کرنا چاہیے تو حضرت جعبر کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا بنی سلمہ میں سے بنی سلمہ ایک قبیلہ تھا تو میں چھپ کر اسے دیکھتا تھا حکونتو اختہ بھی شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اسے دیکھو اس سے تمہارے اندر اس کے لیے رغبت پیدا ہوگی اور تمہارے تعلق میں محبت اور دوام پیدا ہوگا زیادہ بہتر زندگی تم گزار سکوگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی لیکن یہ صرف لڑکے کی طرف سے نہیں ہے یا لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ لڑکی کو بھی یہ بالکل حق حاصل ہے کہ وہ لڑکے کو دیکھے لڑکی کے گھر والے تو دیکھیں گے لیکن لڑکی کو بھی لڑکے کو دیکھ لینا چاہیے دونوں کا اسی طرح کا حق ہے جس طرح لڑکے کا حق ہے اسی طرح لڑکی کا بھی حق ہے اس کے بعد جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں وہ ظاہرہ کے چیرہ دیکھا جا سکتا ہے اور جمہور علماء نے یہی کہا ہے کہ چیرہ اور ہاتھ یہ دونوں دیکھے جا سکتے ہیں لیکن لیکن یہ چیز کے دیکھنا لڑکی کو لڑکے کا یہ اس کے محرموں کی موجودگی میں ہونا چاہیے اس میں خلوت نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکے اور لڑکی کو تنہا بیٹھنے کا موقع نہیں دینا چاہیے بلکہ لڑکی کے محرم بیٹھے ہوں اور اس وقت لڑکا بھی اس مجلس میں بیٹھ کر لڑکی کو دیکھ لے اور اسی طرح لڑکی جو ہے وہ بھی لڑکے کو دیکھ لے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اور یہ تو ہے جسم کو جسمانی ساخت انسان کی جو ہے اس کے شکل و صورت کو دیکھنا لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہیں اخلاق اس کو دیکھنا تو اخلاق و صفات کو کس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں دونوں کو حق آسل ہے لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکے کے بارے میں ساری معلومات لیں کہ اس کا اخلاق و کردار کیسا ہے اور لڑکے والے بھی اسی طرح ساری یہ معلومات لے سکتے ہیں اس لیے کہ اصل جو چیز ہے وہ تو اخلاق و کردار ہے اور اس کے بارے میں معلومات لینی چاہیے منگنی سے پہلے اچھی طرح تا کہ پھر بعد میں اس طرح کی چیزیں نہ آئیں کہ ایسی کچھ چیزیں بعد میں معلوم ہوں اور پھر منگنی ختم ہو اور پھر آپس میں تعلقات خراب ہوں یہ چیزیں اچھی طرح پہلے معلوم کر لینی چاہیے یہ لڑکی کے والدین کو بھی حق حاصل ہے اس کا اور لڑکے کے والدین کو بھی اس کا حق حاصل ہے اس کے بعد اسی سلسلے کی ایک اور چیز ہے کہ اگر کسی وجہ سے منگنی ختم ہو جائے کچھ ایسے حالات پیدا ہوں کہ منگنی ہو چکی ہے اور ظاہر ہے کہ لڑکے کی طرف سے لڑکی والوں کو گفت دیے جاتے ہیں یا بعض لڑکی والوں کی طرف سے بھی کچھ چیزیں دی جاتی ہیں تو کیا یہ چیزیں منگنی ختم ہو تو واپس لی جا سکتی ہیں بعض علاقوں میں بعض جگہوں پہ تو مہر کا بھی کوئی ابتدائی حصہ کچھ منگنی کے بعد دے دیا جاتا ہے تو کیا یہ چیزیں واپس لی جا سکتی ہیں یہ چیزیں مہر تو ظاہر ہے کہ واپس لیا جا سکتا ہے اگر کسی نے مہر کا کچھ حصہ دے دیا ہے تو وہ واپس لیا جا سکتا ہے لیکن باقی جو چیزیں دی ہوئی ہیں وہ کیا سمجھے جائیں گی کیا وہ حبہ سمجھا جائے گا یا عطیہ سمجھا جائے گا اگر اسے ہم کہیں کہ یہ تو حبہ ہے یعنی گفت دیا ہوا ہے کسی نے تو گفت کے سلسلے میں تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ گفت دینے والا اگر واپس لیتا ہے تو وہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی کہہ کر اس کو واپس اپنے موہ میں ڈالتا ہے یعنی اس سے رسول اللہ صلی اللہ نے منع کیا اور اسی طرح منگنی توڑنا جو ہے یہ بھی منگنی کیا ہے منگنی ایک وعدہ ہے دونوں طرف سے ایک وعدہ ہوتا ہے ابھی نکاہ نہیں ہوا لیکن ایک وعدہ ہے اور اللہ تعالی نے قرآن میں بقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے نکاہ کا پیغام دینے کا جسے ہم منگنی کہتے ہیں اور یہ نکاہ سے پہلے سارا کچھ ہوتا ہے تو اس وعدے کو اگر کوئی توڑتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا اس اس کا نکاہ تو صحیح ہو جائے گا کسی اور عورت سے وہ کرے گا اگر لڑکی والوں کو طرف سے توڑی گی ہے منگنی لیکن کیونکہ وعدہ کر کے کسی نے اس کو پورا نہیں کیا تو جس نے بھی توڑی ہے منگنی وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ وعدے کے سلسلے میں رسول منافقوں کی صفات میں سے صفت آجاتی رسول اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ خلافی کرے اور جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے تو یہ چیز جو ہے یہ وعدہ خلافی ہے اس وعدہ خلافی کرنے والا گناہ گار ہوگا لیکن منگنی کسی نے توڑی ہے تو نکاح اگر کہیں اور کرتا ہے تو نکاح اس کا صحیح ہوگا لیکن گفت جو دیئے ہوئے ہیں وہ نہیں لینے چاہیے اگر کوئی لیتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول رسول نے فرمایا کہ کیا کر کے کوئی اس کو واپس لے رہا ہے واپس اپنے موں میں ڈال رہا ہے تو یہ ہے چند چیزیں منگنی کے بارے میں اس کے بعد عقد زواج جو ہوتے ہیں ان میں گدشتہ ہفتے بھی انہیں بتایا تھا کہ وہ نکاح صرف صحیح ہے کہ جس میں نکاح کرتے وقت ہمیشہ ساتھ رہنے کی نیت ہو اور اولاد پیدا کرنے کی نیت ہو اور اولاد کی تربیت ان کو پالنے کی نیت ہو وہ نکاح صحیح نکاح ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور نیت ہے اور خاص طور پہ ایسا نکاح کے جو خاص مدت کے لیے کیا جائے جیسے نکاح ہے جو فاس ٹائم کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے بے شک وہ ایک سال کے لیے ہو دس سال کے لیے ہو بیس سال کے لیے جب بھی مدت مقرر کر دی جائے گی نکاح کی تو وہ نکاح متع بن جائے گا اور وہ حرام ہے اس کے بعد آتا ہے نکاح حلالہ کہ اگر کوئی تین طلاقیں دے دیتا ہے اور تین طلاقیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما ہے کہ پھر اس عورت سے اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مدت سے نکاح کرے اور آسکتی ہے تو ایک شکل تو یہ ہے جو ہمارے ہاں زیادہ تر ہو رہی ہے کہ ایک ہی سانس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر لوگ تین طلاقیں دے دیتے ہیں تو اس میں تو اختلاف ہے کہ یہ تین طلاقیں ایک سمجھ جائے گی یا تین سمجھ جائیں گی بارال ہمارے فقہ عربہ نے لوگ پشتاتے ہیں کیونکہ غصے میں طلاقیں نہیں جاتی ہیں لوگ پشتاتے ہیں اور پھر کوئی شکل نظر نہیں آتی تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلالہ کر لو یعنی بقیدہ اس نیت سے نکاح کریں کہ وہ طلاق دے گا مرد چند دن کے بعد اور پھر وہ حلال ہو جائے گی پہلے مرد کے اور پتہ ہوتا ہے نکاح کرنے والے کو بھی کہ میں ایک دو دن کے لیے نکاح کر رہا ہوں تو رسول اللہ نے لانت کی ہے اس شخص پر جو حلالہ کرتا ہے یا جس کے لیے وہ کیا جاتا ہے تو ایک تو یہ شکل ہے کہ تین طلاقیں کسی نے ایک ہی سانس میں دے دی ہیں اور دوسری شکل یہ ہے کہ تین طلاقیں الگ لگ دی ہیں ایک طلاق مثلا کسی نے دی رجوع کر لیا پھر چند مہینوں یا چند ایک دو سال بعد پھر دوسری دے دی پھر چند مہینوں سال بعد دوسری پھر دے دی تیسری دے دی تو یہ شکل جو ہے اس پہ تو تو اس طرح کی اگر کوئی آلت ہے اس طرح کی آلت اگر ہے تو یہ تو ظاہر ہے الال نہیں ہے عورت اب اس کے لیے جب تک وہ پہلے شہر سے نکاح نہ کریں دوسرے شہر سے نکاح نہ کریں تو اگر تو نکاح ہوا ہے کسی اور شہر سے بقائدہ جس طرح نکاح ہوتا ہے ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے لیکن مرد عورت کو بعد میں کوئی مرد کو وہ پسند نہیں آئی عورت یا عورت کو مرد پسند نہیں آیا اور علاہات خراب ہوئے دوسرے شہر نے بھی طلاق دے دی تو پھر تو پہلے شہر کی طرف وہ پلت جاتی ہے اس سے نکاح کر لیتی ہے تو یہ تو بالکل صحیح ہے اسے ہم کوئی حلالہ نہیں کہیں گے فقی طور پہ جس کو حلالہ کہا جاتا ہے لیکن اگر بقاعدہ اس نیت سے نکاح ہوا ہے کہ صرف پہلے شہر کے لیے اسے حلال کرنا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس پہ رسول اللہ نے لانت کی ایسے شخص پہ وہ بھی قانونی طور پہ کہتے ہیں کہ عدالت میں اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عدالت میں جا کہہ دے گا نہیں میں نے تو وقتی طور نکاح نہیں کیا لیکن بعد میں مجھے عورت پسند نہیں آئی یا عورت کو میں پسند نہیں آیا اور علاہات خراب ہوئے اور میں نے طلاق دے دی اس طرح کہہ سکتا ہے ورنہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے اس پہ لانت کی ہے دونوں پہ جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا سکتا ہے ایک اور شکل ہے کہ کوئی ڈکا کرتا ہے اور اس کے دل میں نیت ہے طلاق اتفق الفقہ اس پہ متفق ہیں کہ جس شخص نے کسی عورت سے نکا کیا بغیر اس کے کہ وہ نکا میں کوئی شرط رکھ ہے ٹائم کی یہ نکا سال کے لیے کوئی شرط نہیں رکھ تا لیکن اس کے اس کی نیت میں یہ ہے کہ اس نے کام کے بعد یا جس شہر میں ورائے رہا ہے اس میں اپنا لیکن لیکن امام امام اوزائی کہتے ہیں کہ یہ بھی نکاہ متا کی طرح ہے حلالے کی طرح یہ بھی اور متا کی طرح ہے کیونکہ اس کی نیت میں یہ ہے کہ اس نے طلاق دینی ہے تو ظاہری طور پہ جنہوں نے کہا ہے نکاہ صحیح وہ کہتے ہیں ظاہری طور پہ صحیح ہے لیکن اس کی نیت میں یہ ہے تو جنہوں نے کہا ہے کہ صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ نکاہ متا جو ہے اس میں ظاہری الفاظ ہیں اور اس میں بھی نیت کیونکہ موجود ہے اور یہ نکاہ بھی صحیح نہیں ہے بے شک اس کے الفاظ میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے تو یہ ہے اس چیپٹر کے بعد احکام کے جو آج کے لیے میں نے منتخب کیے اور انشاءاللہ اگلے آفتہ مزید اس میں چیزیں ہم پڑیں گے